فَعُذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّ الدِّينَ إِنَّ اللَّهِ الْإِسْلَامِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَازِيمِ جنابِ ڈیپٹی سپیکر صاحب آپ کا بہت شکریہ ایک عرصے بعد مجھے بولنے کا موقع مل رہا ہے مسائل مشاکل بہت ہیں اس مختصر وقت میں ان کا احاطہ بشاہد نہ ہو سکے جنابِ ڈیپٹی سپیکر صاحب ہم جو ایک جیسے ہم میسا کے ملی کہتے ہیں جیسے ہم آئینِ پاکستان کہتے ہیں اس میں ترمیم کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے آئینِ پاکستان کوئی قرآن نہیں ہے کہ اس میں ترمیم نہ ہو بلکہ حالات کے پیش نظر دساتیر میں ترمیم ہوتی رہتی ہے مگر جس بھوڑنے انداز سے ہم آئین میں ترمیم کرنا چاہتے ہیں انتہائی شرم کی بات ہے جنابِ ڈیپٹی چیرمن ایک طرف ایک طرف مذاکرات ہیں ایک طرف مذاکرات ہیں افام و تفہیم کی بات ہوتی ہے تو دوسری طرف اپوزیشن کے ممبران کو اغوا کیا جا رہا ہے اغوا کیا جا رہا ہے میرے جماعت کے ایک ممبر کو بھی اغوا کیا گیا بی این پی مینگل کے دو ممبر ہیں ایک ممبر جو خاتون ہے اس کے شوہر اور بیٹے کو نسیمہ شاہ اس کے بیٹے کو اور شوہر کو اغوا کیا گیا ہے اب تک کوئی پتہ نہیں ہے اور اسی طرح ان کا دوسرا ممبر ہے جو سینٹ میں ہے رونجو صاحب ہسپیٹل میں ڈائلیسز پہ اس کو وہاں سے اٹھایا گیا ہے اب کتنی شرمناک بات ہے آپ ووٹ لے رہے ہیں آئین میں ترمیم کے لئے آپ اس طرح آئین میں ترمیم کریں گے یہ جمہوریت ہے یا یہ فستائیت ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ظلم جبر کی انتہائے پہلے سے ہمارے پاس مسائل کم ہیں بلوچستان جل رہا ہے بلوچستان جل رہا ہے خیبر پختلخواہ جل رہا ہے ہر طرف تباہی ہے سندھ حکومت کو چند ڈاکو نے کچھے کے ڈاکو نے بیبس کر دیا ہے پہلے کم مسائل ہے کہ آپ نے مسائل پیدا کر رہے ہیں رات پیرائے منسٹر صاحب تشریف لائے تھے مولانا صاحب کے گھر پہ مولانا صاحب نے انہیں یاد دلایا کہ ہمارے ممبروں کو اغوا کیا جا رہا ہے ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں تو میں نے مداخلت کرتے ہوئے کہا کہ ایک کہاوت ہے کہ ایک آدمی مر گیا سر کی طرف سے جو ہے وہ قرآن شریف پڑھا جا رہا تھا تلاوت ہو رہی تھی اور پاؤں کے طرف سے ڈھول بجایا جا رہا تھا تو کسی نے پوچھا کہ بھئی یہ کیا کر رہے ہیں آپ مردے کے ساتھ تو مقامی لوگوں نے جواب دیا کہ یہ حضرت دونوں یہ دونوں کام کرتے تھے تو اس لئے ہم دونوں جو اس کے عامال ہے اس وجہ سے ہم اس کو ثواب پہنچانا چاہتے تھے تو میں نے کہا کہ جناب پیرائے منسٹر صاحب ایک طرف مذاکرات ہے دوسرے طرف آپ کی حکومت میں ہمارے لوگ اغواہ ہو رہے ہیں ہمارے لوگوں کو دھمکیاں دی جا رہی ہے ہمارے لوگوں کے بچوں کو اٹھانے کی دھمکی دی جا رہی ہے اور پورا داستان تو یہاں پیش ہوا تو جناب والا یہ جمہوریت ہے اور اس طرح آئین میں آپ ترمیم لانا چاہتے ہیں تو جناب ڈیپٹی سپیکر صاحب شاید شاید یہ ایک سیاترین تاریخ ہو سیاترین اس دن جب اس طرح بل کو ہم پاس کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کا سیاترین دن ہوگا جناب والا بلوچستان ایک خاتون ہے اس کے نظریات سے اختلاف کیا جا سکتا ہے ان کی پالیسیوں سے اختلاف کیا جا سکتا ہے بلوچستان یک جہتی کمیٹی بلوچ یک جہتی کمیٹی وہ خاتون جا رہی ہے امریکہ جناب والا ویزا بھی ہے اس کا کاغذات بھی سب کچھ ہے پہلے سے کوئی ایسی جانے پر پابندی بھی نہیں تھی اس کو روک دیا جاتا ہے اور پھر صرف یہ نہیں کہ اس کو روک دیا گیا اس کا پاسپورٹ اور اس کا موبائل وغیرہ وہیں بھی چھین سکتے تھے رات کی تاریخی میں ایک سنسان روڈ پر ان سے علجتے ہیں موبائل بھی چھینتے ہیں پاسپورٹ بھی چھینتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ سندھ حکومت نے آج تک اس حوالے سے کوئی وضاحت نہیں کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ڈوب مرنے کا مقام ہے آپ کیسے پاکستان کو چلا رہے ہیں جناب والا ایوب خان سے لے کر آج تک بلوستان مسلسل ظلم سہتا رہا ہے ظلم سہتا رہا ہے ان چار دیواریوں میں ہم نے مسلسل آواز بلند کیے مجھے تقریباً تیس سال ہوتا ہے پارلیمنٹ میں تیسری بار کوئی سمبلی میں تین مرتبہ سینٹ میں اور بلوستان کے مسائل جہاں بھی ظلم ہوا چاہے سندھ میں ہو چاہے خیبر پکتونخواہ میں ہو چاہے پنجام میں ہو ہم نے بات کھل کر رکھی بغیر کسی لے پاپ ہوتی گئے صحیح آئی نہ دکھایا خبرانوں کو مگر آپ بتائیں چیئرمنٹ صاحب آپ کی سندھ میں کیا ہو رہا ہے آپ کی سندھ کی کیا پوزیشن ہے چند ڈاکوں کے سامنے حکومت بے بس ہے اور یہاں تک یہاں تک کہ ہمارے بلوستان کے کچھ لوگوں کو کندکوٹ کے ایریہ میں اغوا کیا جاتا ہے شکارپور کے ایریہ میں اغوا کیا جاتا ہے وہاں سے کبائل لشکر لے کے کچھے میں گھستے ہیں حکومت میں یہ سکت نہیں ہے کہ وہ کچھے میں گھست کر ان لوگوں کو بازیاب کریں تو جناب والا یہی خیبر پختونخواہ کا حال ہے یہی جو ہے پورے ملک کا حال ہے میں کسی صوبے کو بھی تانہ نہیں دیتا مگر جو برسر اقتدار طب کا ہے جو حکمران طب کا ہے ان کا یہ حص ختم ہو چکا ہے جمہوریت اسے کہتے ہیں ایوب خان کی آمیریت کو ہم نے چیلنج کیا ضیاء الحق کی آمیریت کو ہم نے چیلنج کیا جیلیں کاٹی یہیہ خان کی آمیریت کو ہم نے چیلنج کیا پرویز مشرف کی آمیریت کو ہم نے چیلنج کیا جمیت علماء اسلام نے جب پرویز مشرف کا مارشلہ لگا تو ٹھیک بارہ دن بعد ہم نے شورا کا اجلاس کیا اور اس مارشلہ کو مسترد کیا ہم نے جمہوریت جمہوری اداروں کی بحالے کے لیے کسی سے کوئی کم قربانی نہیں دی بلکہ سب سے بڑھ کر گھنٹی اپنے گلے میں باندھ کر ان کے بظالم کو ان کے ہر یموری اقدابات کو ہمارے ممبروں کو اغوا کیا جاتا ہے ہمیں اغوا کیا جاتا ہے تو یقین جانئے میں کھلے الفاظ میں کہہ سکتا ہوں اور بتا سکتا ہوں یا بتا رہا ہوں آپ کو کہ اگر ہمارے ہمارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں ہمارے گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں پر اگر ہم سے جبری ووٹ مانگا جائے گا تو نہیں ملے گا ووٹ نہیں دیں گے ووٹ اس طرح بھدماشی سے ایک تو ووٹ مانگتے ہو ایک طرف سے اتحاد ابھی ہمارے پرویز اشرف صاحب فرماتے تھے بھائی چاہ رہا بھائی چاہ رہا بھائی آپ کی حکومتیں بھائی چاہ رہا کس سے آپ کہہ رہے ہیں بھائی چاہ بھائی چاہ رہے کی فضاء تو آپ قائم کریں آپ کی حکومتیں صدر پاکستان آپ کا ہے وزیر آزم ہے آپ سب اتحادی ہیں بھائی چاہ رہ کی بات کرتے ہو بھائی چاہ رہ ہے نہیں تو یہ انتہائی شرمناک ہے میں شدید مضبط کرتا ہوں حکومت کی ان اقتعامات کی کہ ایک طرف وہ مذاکرات بھی کر رہی ہے اور دوسرے طرف ہمارے ممبروں کو اغواب کیا جا رہا ہے تو جناب والا بلوستان کے حالات بہت خطرناک حد تک پہنچے ہیں خیبر پختلخواہ کے حالات خطرناک حد تک پہنچ چکے ہیں وہاں کی خبریں آپ تک پہنچ رہی ہوں گی کہ وہاں تک پہنچے ہیں کہ وہاں سے اشارت لوٹ کر آنا ممکن نہیں ہے تمہیں بھرکیف حکومت کی جو کارکردگی ہے یا کردار ہے اور خاص طور پر اس مل کے حوالے سے انتہائی افسوسناک اور انتہائی شرمناک ہے تو اس قسم کی حرکتوں سے باز آئیں اور جو جو ممبران پارلیمنٹ اغوا کیے گئے ہیں ان ممبران کو رہا کیا جائے اور اس کے بعد ووٹ مرضی کا ہے ہمیں یقین جانی ہے یہاں تک پتا چلا کہ ایک ووٹ کا جناب والا پچاس کروڑ تک بولی لگی ہے اور اس سے بھی شاید آگئے یہ کیا جمہوریت ہے یہ کیا آپ آئین میں یا قوم کو کیا پیغام دے رہے ہیں یا دنیا کو کیا پیغام دے رہے ہیں زبردستی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ زبردستی آپ یہ بالپاس نہیں کر سکیں گے اب اگر آپ ایک مسنوعی اکثریت بھی بنا لیں تو یہ قوم کا متفقہ ترمیم نہیں ہوگا اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے پھر ہم سڑکوں کو بھر دیں گے کہ حکومن نے زبردستی کی جبر کیا ہمارے لوگوں کو پابند سلاسل کیا اور مسنوعی اکثریت کے بنا لائد پر بلپاس کیے تو اس طرح جناب والا بات نہیں چلتا آپ بیٹھے تھے ہم بھی خوش تھے بیٹھیں گے اس کا حل نکالیں گے اور کوئی ایسا مشکلِ نیس کی آسان نشود کوئی ایسا مشکل نہیں ہے کہ آسان نہ ہو ہم باتشیت کے لئے تیار ہوئے ہم نے ذہن سازی بھی کی ہم نے بہتر راستہ بھی دی آپ کو اور اچھا راستہ دیا لیکن آپ شاید زبردستی میں یا طاقت میں مسئلے کا حل سمجھتے ہیں تو اس طرح مسئلے کا حل ممکن نہیں ہے تو بھرکہ میں جناب ایڈیپیچرمس ہم میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مداخلت نہیں کی میں اس زمین میں جو شنگھائی کامفرنس ہوئی ہے اور میں بارہ خاص طور پر جو چین کا کردار رہا میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں چین کو بھی اور اسی طرح غزہ کے مسلمانوں کا جو قتل عام ہو رہا ہے مسلسل صدر پاکستان نے آل پارٹیس کامفرنس بلائی تھی اور اس کا نتیجہ بھی ابھی تک کچھ نہیں ہوا اور حانیہ اسماعیل حانیہ کا جو قائم مقام تھا جو ان کے جگہ پہ سر برا بنا تو ان کی شہادت کا بھی سننے کو ملا ہے تو میں اسرائیل کی ظلم جبر اور اسرائیل کے پشت پر جو قوتیں کھڑی ہیں ان سب بکی میں مضمت کرتا ہوں اور آخر داوانا ان الحمدللہ